تو گائز فانیلے آج میں آپ لوگوں کو لے کر رہا ہوں دیوہ شریب میں حاجی پاک وارس کے دربار میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پہ بارس ہ رہی ہے اسلام علیکم گائز تو فانیلے آج دیوہ شریب کا میرا پارٹ ٹو ہے تو آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ دیوہ شریب میں یہاں کے جو مرید ہیں وہ یلو کپڑا ہی کیوں پہنتے ہیں مطلب پیلا کپڑا کیوں پہنتے ہیں اور آپ لوگ یہاں پر جب جائیں گے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک کی زیادت کیسے کر سکتے ہو اور حاجی پاک وارس کہاں پہ بیٹھا کرتے تھے اور یہاں پر مٹھائی زیادہ ان کو کیوں پسندتی ہے اور مٹھی کے برطن اور انہوں نے کیوں مردے کو حکم دیا تھا کہ اے مردے مجھے میرا گمچھا دھونا ہے اور پتھر کہیں سے بھی ڈھون کر لے کر آ تو پورا ویڈیو کنٹو دیکھنا سمجھ ماں آگا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصت پیارا منجر ہے اور یہ درگا سرکار وارش پیا کا گیٹھے دیکھ سکتو کتنا خوبصت پیارا منجر ہے اور یہاں پر دیکھیں چادر فول بھی آپ لوگوں کو مل جائیں گے اور یہاں پر ریم جم ریم جم باری سونے لگ گئی ہے سبان اللہ اور یہاں پر دیکھیں چادر فول بھی آپ لوگوں کو مل جائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے خوبصت پیاری درگا ہے سرکار وارش کی بارگاہ واو سبان اللہ کیا منجر ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دن خوش ہے سچ میں آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں یہ وارش پاک کے روزے کی زیادت کر رہا ہوں واو سبان اللہ جندگی میں پہلی بار آیا ہوں جندگی میں پہلی بار آیا ہوں اتنی خوش ہو رہی ہے سرکار نے اپنی بارگاہ کی حجری دی کبھول کروائی ماشاءاللہ یہ دیکھیں واو سبان اللہ یہ دیکھیں باری سو رہی ہے ریم جم ریم جم باری سو رہی ہے اور کتنا خوبصت پیارا منجر لگ رہا ہے میں وارش پاک کے بارگاہ میں پہنچ چکوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنا خوبصت پیارا منجر ہی دیکھیں دل خوش ہو گیا نا بھائی سکون مل رہا ہے ہاں بھائی یہ وہاں اب اچھا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے تو گائی سب سے پہلے ہم لوگ جا رہے ہیں وضو کھانا وضو کریں گے وضو کرنے کے بعد درگا شریف میں حجری دیں گے اور حجی دین کے بعد نماج پڑھیں گے اور پھر آپ لوگوں کو یہاں کے بارے میں کرامت کے بارے میں بتائیں گے کہ بابا جان کون تھے کہاں سے آئے تھے بابا جان کیا کرامت ہے ماشاءاللہ اور یہاں آنے کے بعد ہمارے کو بہت اچھا لگ رہا ہے مطبع اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ میں اپنے سبدوں میں بیان نہیں کر سکتا بہت سکون کے پہلے سے مطبع بہت اچھا لگتا اسے کیا مٹائے دنیا جسے آپ نے نوازا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت بارگاہ ہے ماشاءاللہ یہاں کی گلی گلی میں خسبو کی مہک ہے بابا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ وارث پاک کا بارگاہ ہے اور ہم لوگ بھائی ہمارے ساتھی بلوگن کر رہا کہ یہ دیکھیں کتنا خوبصور لگ رہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ کہاں کا ایری آ بھائی کیا ہے مجھوڑ گھانا نایا یہ بھائی یہ کون سا ایری آتا ہے یہ بھائی چیزیں یہ بھاص رہلہ وارث اکانا مانشاءاللہ ہوا وزو کھانا کتنا خوبصرد بنا رکھا ہے کتنا خوبصرد وزو کھانا بنا رکھا ماشاءاللہ یہاں پہ وہ شروع بھی ہے آپ لوگوں کے لئے مسافر کھانا بھی ہے یہ دیکھ سکتے ہو پبلک یہاں پہ رکھ رہی ہے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں وارس پاک کا دربار کتنا خوبصرد ہے بہت اونچا اور بہت خوبصرد بنا رکھا ہے ماشاءاللہ یہاں دیکھو بہت شکون مل رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے میں اپنی آنکھو سے دیکھ رہا ہوں مجھے بہت دلی شکون مل رہا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پہ بارس ہو رہی ہے کتنا خوبصرد پیارا منجہ لگ رہا ہے یہ ہم لوگ وارس پیا کے دربار میں ہے اور بہت خوبصرد منجہ لگ رہی ہے عالم پناہ ہاں جی وارس کے دربار میں ہے ماشاءاللہ واؤ کتنا پیارا کتنا خوبصرد لگ رہا ہے اب میں دل خوش ہو گیا سچ میں وہ بہت لگ رہا ہے موسیقی 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 آپ یہ دیکھیں یہ کونسا دروازہ بھائی یہ دروازہ آلم پلہ کا نکلنے کا دروازہ ہے ماشاءاللہ آئیے اور یہ پتھر کی درگا ہے یہ جو راہی سنگ سلائی ہے واؤ سنگے مرمر باگی سب انجن پتھر ہیں سنگے مرمر کی دوری نہ ہے نہیں سنگر مرمر ہے خراب ہوگیا ہے بھائی یہ دیکھیں آپ خاتین ساب سے جانکال لننی پڑے کیا بنایا ہے یہ دیکھئے ہمیں خادم صاحب ملے ہیں تاہ کھانے میں کن کی درگا ہے یہ پینکا پیرو مریشد ہے یہ دیکھئے ان کے پیرو مریشد کی درگا ہے تاہ کھانے گلنے سلام علیکم آج میں موجود ہوں وارس پیہ کے بارگاہ میں ماشاء اللہ جو کی یو پی میں لغنو سے 35 35 35 35 کلومیٹر دور چالیس کلومیٹر بارہ بنکی پھر دیوہ شریف آپ کو آنا پڑے گا تو ماشاء اللہ ہمیں وارس پیہ کے دربار پہ آیا ہوا ماشاء اللہ اور یہ کافی پرشلید درگا ہے ماشاء اللہ بہت بہت فیمس درگا ہے اور یہاں پہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں تو آج میں جانوں گا کہ بابا جان کون تھے کہاں سے آئے تھے بابا جان کی کیا کرامہ تھے جی دیکھئے سورکارِ عالم پناہ وارس پاہ آپ کا پورا نام جو ہے وہ حضرت حاجی حافظ سید وارس علی شاہ رحمت اللہ علیہ بے شک ہے ٹھیک ہے نا سورکار کے سورکار عالی رسول ہے بے شک اور امام حسین علیہ السلام کی چھبیسویں پشت ہے بے شک بے شک تو نیشاپور سے آپ کے آپ کے آبا اجاد جو تھے وہ نیشاپور سے چل کر کے کنتور آئے تھے جی اور کنتور سے کھر دیوہ شریف یہاں تشریف لائے تھے اور سورکار عالم پناہ کی ولادت جو ہوئی ہے وہ دیوہ شریف میں ہوئی ہے سمجھے ولادت مطلب جنم پیدائش سورکار پیدا یہی ہوئے ہیں جنم بھومی ہے یہی ہے جی کیا بات ہے یہی پر پیدا ہوئا آپ کی ولادت ہوئی جی سمجھے جی اور آپ کے والد محترم پرنام حضرت سید قربان علی شاہر رحمت اللہ علیہ جی ٹھیک ہے اور آپ کی والدہ محترم سیدہ مہینون سیدہ مہینون حضرت سکینہ دیدی سکینہ جی آپ کی والدہ ماجدہ تھی جی حضور سرکار عالم پناہ والی سنپال ہمارے ماں کی شکم سے ہی ولی پیدا ہوئے دنیا میں تشریف لائے اور فرسٹ رمضان کو پیدا ہو گئے تھے آپ کی ولادت جو ہوئی وہ فرسٹ رمضان پہلی رمضان شریف اور پھر وہ دودھ نہیں پیتے تھے ہاں دودھ نہیں پیتے تھے عالم پناہ والی سے اور آپ جب دنیا میں ولادت آپ کی ہوئی تو آپ روزہ کر کے تشریف لائے اور تین دن کے بعد آپ نے جب روزہ افتار کا وقت آیا تب آپ نے دودھ تناوئی فرمائے جی 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 اور عالم پناہ واحس میں جب ہج کیا یہ کرامات ہمارے تو بھوکے پیاسے ہج کر دے دنیا ہاں بھوکے پیاسے ہج کر دے دنیا کیا بات ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے آپ نے پائدل سفر کیا پائدل پائدل ہج کیا سمجھے پانی والی زہاد نہیں کیا مطلب آپ نے ہج تو کئی کیا کئی کیا بہت ہج کیا بہت ہج کیا آپ نے بہت ہج کیا لیکن جہاز سے جب آپ تشریق لے گئے ہیں تو کچھ نہیں کہا ہاں تو آپ روزے سے تھے جس اور وہاں پر جہاز کا کپتان تھا ہاں وہ اس کو سپنے میں حضور پاک آئے تھے ہاں کی کیا بولتے ہیں حضور پاک آئے اور کہنے لگیں کہ سب کو کھانا کھلا دیا ہے جہاز میں اور ایک انسان بھوکا رہ گیا اور وہ عالم پناہ واحس تھے پھر دوسر انہوں نے کپتان نے دعوت لی اور دعوت لینے کے بعد دعوت لینے کے بعد سب کو کھانا کھلایا پھر دوسرے دن حضور پاک کا ان کو سپنا آیا کپتان کو اور پھر حضور پاک نے کہا ابھی یہ بھی ایک انسان بھوکا ہے پھر جب سب کی گنتی ہوئی تو عالم پناہ وارث ہی بھوکے رہ گئے تھے اور پھر ان کو کھانا کھلایا گیا کیا بات ہے ماشاءاللہ جہاز بھی خطرے میں پڑ گیا ہاں جہاز بھی خطرے میں پڑ گیا پسندیدہ رنگ ہے اور اسے احرام کہتے ہیں اس کو پہننے کے بعد کوئی خٹیے پر نہیں بیٹھ سکتا ہے بہت ہی چیزیں ہیں اور بڑی کا وش نہیں کھاتا ہے بڑی کا وش نہیں کھاتا ہے جو عالم پناہ سے پیار کرتا ہے وہ بڑی کا وش نہیں کھاتا ہے اور خٹیے پر نہیں بیٹھ سکتا ہے ایسا نہیں ہے سرکارت نے منہ کسی کو نہیں فرمایا کیونکہ دل جو ہے بھائیسا کا دل کیوں ترک کیا گیا کیونکہ اس کا دل جو ہے آلم پناہ کے اوپر بھائیسا یہ کرامات ہے کہ ایک جنگل میں ایک بھائیسا لگتا تھا لابو تھا سمجھ گئے اور اتنا مطلب وہ بھائیسا خوکار بھائیسا تھا خوکار بھائیسا تھا تو جو اس راستے سے گزرتا تھا وہ اس کو دیکھنے کے بعد میں اس کو دوڑا کے اس کو مار دیتا تھا کیا بات ہے ماشرہ ٹھیک ہے نا جی جی سرکار آلم پناہ کا اوڈھا سے گزر گیا تو آپ وہ خوکار بھائیسا تھا کسی کو دیکھ لیتا تھا اس کو دوڑا کے اس کو مار دیتا تھا جب سرکار آلم پناہ پینس سے چلتے تھے آپ دولی سے بیٹھ کے جاتے تھے کہیں بھی جاتے تھے کبھی پاپیادہ چلتے تھے اور کبھی پینس سے بیٹھ کے پاپیادہ کا مطلب مہنگے پیٹ اور جب آپ سب سے بڑی کرامات تو یہ ہے کہ سرکار جب پیدن چلتے تھے کتنوں ہی دور چلے جائیں تو سرکار کے پیروں میں دھول نہیں جلتی تھی آپ کے پیروں پر دھول نہیں جلتی تھی تو جب آپ پینس سے چلے تو کسی اپنے مرید کے یہاں دعوت نے آپ تشیر کیے جا رہے تھے تو اسی راستے سے جیدھر سے بھائیسہ لگتا تھا اسی جنگل سے آپ نے کہا کہ ایدھر سے چلو تو آپ کے کہاروں نے کہا کہ سرکار ایدھر تو بھائیسہ لگتا ہے اور بڑا خطرناب ہوتا ہے وہ دیکھتے ہی دوڑا لیتا ہے اور جانتے معاف لیتا ہے تو آپ نے کہا سنا سنا اچھا ایسا ہے چلو ایدھر سے چلو اور جب دیکھنا ہے کہ بھائیسہ آ رہا ہے تو تم پینس رکھ دینا ہٹ جانا تو جب آپ اسی راستے سے چلو تو کہاروں نے دیکھا تو بھائیسہ بھائیسے نے کیوں دیکھا جسے دیکھا کہ بھائیسہ آ رہا ہے تو بھائیسہ وہاں سے چلا مرنے کے لیے اپنے دھوڑ آنے کے لیے اس کے بعد جب بھائیسہ جب وہ کہاروں نے دیکھا انہوں نے کہا کہ حضور سرکار یہ تو بھائیسہ ایدھری آ رہا ہے اب بتائیے کیا کر رہا سکتا کہیں اچھا سنا سنا تم پینس کو یہی پر رکھ دو اور تم لوگ پینس کے پیچھے آگے تو تو وہ کہار لوگ پینس کے پیچھے چلے گئے اور جب بھائیسہ وہاں سے آیا آنے کے بعد اس نے جب وہ جب دولی کے پاس آیا تو تو دولی میں جب آپ چلتے تھے تو پردے بھی ڈال کے رکھتے تھے جی جی سمجھے تو جب وہ آیا تو اس نے اپنی سیلوں سے اپنا پینس کو وہ پردے کو ہٹایا اور ہٹانے کے بعد سرکار کے پیروں پر اپنا سر رکھتے اور سرکار کے طلبوں کو چاہتے لگا واہ واہ سبان اللہ کیا بات بے شکت سمجھے سرکار نے اس کے سر پر شفاقت کا حد پھیرا اور پھیڑنے کے بعد اسے تاقید کی کہ اب کسی کو مت ستا سمجھے اب کسی کو پریشان کرنا جاؤ جاؤ تم کو ہم نے اپنا لیا تو مرید کر لیگا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد وہ بحیثہ بحیثے کو سرکار نے مرید کر لیا یہ یاد رکھنا ٹھیک ہے ہاں ہاں اسی لئے تو جو ان کے بہت خاص مرید ہوتا ہے تو بحیث کا گوش نہیں کھاتا ہے آپ مانیے میری بات کہ یہاں پر تصویریں جو بھکتی ہیں مارکٹ میں تو میں نے دیکھا کئی کی ولی اللہ ہیں ان کی تصویریں نہیں ہیں پر وارج پاک بابا کی تصویریں ہے ماشاء اللہ ایسا کیوں یہ دراصل بات یہ ہے کہ جہاں تک مجھے معلوم ہے اور جہاں تک میں نے اپنے بودھگو سے بھی چنا ہے کہ سرکار علم پناہ کی شبیہ مبارک یہ حقیقت تھے کہ نہیں تھے لیکن جب رانی وکٹوریا آپ کی مرید ہوئی ہے سمجھے تو رانی وکٹوریا لندن کی وزیر آدم تھا کہ فوٹو نہیں تھی لیکن رانی وکٹوریا نے وہ جب سرکار سے ملنے کے لیے آئی تو اس وقت رانی وکٹوریا تو لندن کی وزیر آدم تھی سمجھے تو کیمرہ وغیرہ جو ہے وہاں تھا ہندوستان میں نہ ہوگا لیکن وہاں تھا تو وہ اپنا کیمرہ لے کے آئی تھی کہ سرکار سرکار سے ملنے کے بعد میں اور اس نے چھپکے سے چھوڑی سے چاہا کہ ہم سرکار کی فوٹو لے رہے سمجھے شکریہ لیکن ایک بار اس نے فوٹو لیا تو نہیں آیا دوسرا لیا دوبارا لیا نہیں آیا جی تیم بار اس نے کیمرہ چلایا لیکن فوٹو کیمرے میں نہیں آیا ڈیل خالی بھی ٹھیک ہے تب سرکار پر تو سب روشن ہوتا تھا نا کوئی آدمی کیسے بھی کسی نیعت سے آتا ہے تو سرکار کو سب پتا ہو جاتا تھا کہ یہ فلا شخص ہے ہمارے پاس کیوں کس مقصد سے کس پتہ سے آیا ہے جاہر سے بات ہے بے شک والی اللہ کو سب پتہ رہتا ہے تو سرکار کو پتہ تھا کہ ہاں یہ چوری سے تین بار کیمرہ چلا رہی ہے اور اب فوٹو سرکار نہیں آ رہی اس میں نہیں آ رہی تو سرکار نے خود اجازت دے دی سرکار نے فرمایا کہ سنا سنا کہیں چوری سے کوئی چیز ملتی ہے تب اس نے کہا کہ سرکار مجھے معاف کیجے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ ایک فوٹو آپ کا کرنے میں آ جائے تو سرکار نے کہا کیا ہاں ہاں چھنا سنا جاؤ کھچھ لیں یہ کرامت ہے محبت یہ محبت میں سرکار کی فوٹو کھچ گئی اور آج وہی تصویر میں دیکھتا ہوں مارکر میں ہے اور ایک جگہ نہیں کئی مقام پر ایسا ہوا ہوگا جی تمہج گئے لیکن جہاں تک میں نے سنا ہے وہ یہی بات ہے تو کائش پانیلی ہم لوگ آج دیو شریف کے گلیوں میں گھوم رہے ماشاءاللہ اور یہاں رحمت کی باریس ہو رہی ہے اور اب ہم کہاں جارے میں کون چیزیات میں جا رہے ہیں کادہ میں رسول جا رہے ہیں تو مطلب کادہ میں رسول کیوں پہ جاتا ہے کیسے وہاں یہ آلم بنہ والی جب مدینہ گئے تھے ہو چکے ہیں جلال شہبہ کی درگا اور یہاں پر ہم کیا دیکھنے والے ملک ستانوں کی حاضریں رکھتی ہے اور سب یہاں پہ ٹھیک ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ان کے قدم سے یہاں پہ قدم رسول بھی آؤ تو دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ کتنا خوبصد پیاری درگا ہے ماشاءاللہ آپ لوگ لگناو میں آئے اور درگا شریف مطلب دیوہ شریف میں تو بہت سا ہی درگا ہے ماشاءاللہ اور آپ کو یہاں پہ ساتھ ساتھ قدم رسول بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو بہت اچھا لگتا ہے اور یہاں پر حاجری والے بھی بہت آتے ہیں اور آپ سرکار یہاں بابا بیٹھتے تھے بابا یہاں پہ بیٹھتے تھے ہیں قدم رسول بھارک پورے دیوہ میں کہیں نہیں بیٹھتے تھے اور یہاں بیٹھتے تھے آلم پناہ وارس کیا بات ہے ماشاءاللہ آلم پناہ وارس پرنور سرکار کو جب اپنا امامہ دھلنے کے لیے کوئی پتھر نہ ملا تو نہر میں بہتا ہوا مردے کو بولا بولے مردے کو بولے کہ جا کر کہیں سے پتھر ڈون کے لاؤ کہ میں اپنا امامہ دھل سکوں اور مردہ جو مردہ تھا وہ توراں حضور پرنور آلم پناہ وارس سرکار کے ایک بار اتنا کہنے سے کہ پتھر جا کر ڈون کے لاؤ اور وہ توراں جندہ ہو گیا اور اس نے اسی پانی سے پتھر نکال کے دیا اور امامہ دھلتے ہی جیسے امامہ آلم پناہ وارس دھلنے لگے ویسے وہ زندہ جو مردہ جندہ ہوا تھا وہ ختم ہو گیا آچھا تو مطلب یہ باوزان کی جندہ کرامت ہے ماشاءاللہ کرامت ہے سرکار کی اور ماشاءاللہ سرکار کی بہت ساری کرامت ہے ایک کرامت ہے محبوب الہی اور دوسری بات یہ بہت اچھے بزرگان دین ہے ماشاءاللہ جو دیوہ شریف میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوشحالی کا محل بھی ہے سمیں اور ماشاءاللہ کتنا کتنی ہری بری آبادی میں آز چار سو سال پہلے کیا رہا ہوگا کچھ نہیں رہا ہوگا چار سو سال پہلے کچھ بھی نہیں رہا ہوگا اور سرکار نے اتنی سرناٹی جگہ اور ایک چیز آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک اور کرامت زیادہ لوگ بتاتے ہیں کہ بابا جان جو تھے نا کہنا میں مٹھائیوں کا بہت شوق تھا مٹھائی کھانے کا مٹھائیوں کا بہت شوق تھا کیونکہ جب بھی دیوہ میں کسی کی شادی ہوتی تھی اور بابا جان کنچے کھیلتے تھے تو جب ڈولی آتی تھی تو بابا جان کہتے تھے کہ دولن دکھاؤ دولن دکھاؤ اور مو مٹھا کراؤ تو جب بابا جان کو کوہار نے بولا کہ اس میں کوئی دولن نہیں ہے تو بابا جان نے کہا ٹھیک ہے دولن نہیں ہوگی پھر بس اتنا بولنا تھا جب دولن اپنے سسرال پہنچتی ہے تو وہاں پہ جب سسرال والے دیکھتے ہیں منظر کہ دولن سے ڈولی گائب ہے دولن سے ڈولی گائب ہے اور جب دیکھتے ہیں دولن سے ڈولی گائب ہے تو بہت حیرت ہوتے ہیں پھر سب بتاتے ہیں کہ یہ قربان علی کا لڑکا راستے میں ملا تھا جو کہ عالم پناہ وائز محبوب الہی کے والد صاحب کا نام ہے تو ان کے پاس پھر جاتے ہیں اور پھر سرکار عالم پناہ وائز سے بجاریس کرتے ہیں اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کیا بولتے ہیں دولن گائب ہو گئی ہے تو عالم پناہ وائز اپنے جو دیئے ہوئے الفاظ ہیں وہ واپس لیتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ دیکھو دولن ڈولی میں ملے گی اور واقعی میں ڈولی میں ملتی ہے وہ ملتی ہے وہ کیا بات ہے ماشاءاللہ بہت دیالو بھی تھے اچھا ایک چیز اور جاننا چاہوں گا کہ یہاں پہ یہ درگاہ کتنا خوبصد منجر ہے ماشاءاللہ کنہوں نے تعمیر کروائے تھا ماشاءاللہ اس کی جانگاری تو ہمیں نہیں ہے مگر یہ بہت پہلے کا ہے اور یہ بادشاہوں کے سمیق ہے بھائی واؤ مطلب بہت خوبصد بادشاہ اچھا ماشاءاللہ کافی پرانی بیلدنگ ہے بہت خوبصد منجر ہے اور ویسے تو انیک باوزان کی کراماتیں ہیں اگر کراماتیں کہنے میں آئے تو تو ماشاءاللہ بہت سمیقا میں آپ لوگوں کے لئے ایسے خوبصد سے پیاری سے ویڈیو لاتا رہوں گا تو پلیس یار ویڈیو کو جیلیہ دا شیئر کرنا اور چینل کو سسکرائب کرنا تاکہ اور بھی لوگوں کو تک انفرمیشن پہنچے اور ماشاءاللہ یہاں دربار میں آپ کو ایسے بندر یا جانور بہت سارے دیکھنے کو مل جائیں گے پنچی بھی دیکھنے کو ملیں گے اکھٹا ہوتے ہیں یہ والا اور باری باری سے اپنے پیر کی زیارت کرتے ہیں اوہ ووہ ماشاءاللہ اس میں جو بنی لائن وہ دکھاؤ یہاں سے باری باری سے اپنے پیر کی اس میں اور کوئی ان انسان نہیں آتا خالی ان کے موریدی بہت یہ مزید ہے دیکھ سکتے ہیں وہاں اس پریا کا فیوریٹ کلر ہر کو یہاں کی جیتے ہیں ہر کوئی مورید ہیں چوڑیا کیا لگائی گئی ہیں اوپر لائٹ لگانے کے لیے اس لیے اس لیے اس لیے سینیا لگائی گئی تک اس میں تنکی میں جھالر اور لائٹوں کا پریوک کر سکے میلے کے دوران اور یہ کیا ہے یہ سب موریدوں کے کمرے ہیں جس میں مورید بہت دور دور سے جانپور بیہار آزم بھا گھرک پور ہاں بمبئی سے آ کر یہاں پر جس کے ہیں اور وہ وجو کھانا اور اپنے پیرو مرسید کے کھل میں شریف ہوتے ہیں جو کی بہت بہت کھل شریف ہوتا ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے مبارس پاک رحمت اللہ لے کا روزہ یہ روزہ مبارک ہے اور یہ امام بھارگا یہ امام بھارگا امام بھارگا میں نے بولا کہ امام بھارگا ہے کھلا ہوا ہے جنلی زیادت کے لیے کھلا ہوا ہے اندر یہ دیکھیں امام بھارگا ہے روزہ کی زیادت ہو رہی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت درگا ہے ماشاءاللہ اور یہ بلڈنگ اسی زمانے کے اسی ٹائم کی بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں بہت خوبصورت بلڈنگ ہے اگر آپ لوگوں کو معلوم ہیں تو کمنٹ کر کے بتانا کہ وارث پاک کی یہ دو درگا شریف ہے کہ انہوں نے تعمیر کروائی تھی کتنا خوبصورت مندر ہو گیا ہے شام کی چھے بچ رہی دیکھ لگتا ہے شام کے چار بچ کے پیتالیس منٹ ہوا ہے اور یہ دیکھیں سرکار کے بارگاہ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت پیارا منجر ہے جی تو غیر دیکھ سکتے ہو فانلی ماشاءاللہ کتنا خوبصورت پیارا منجر تھا میں نے آپ لوگوں کو یہاں کی جیاد کرا دی ہے اور انشاءاللہ ایسی دربار میں جاتا رہوں گا اور جیاد کرا رہوں گا تو پورا ویڈیو کو شیئر کرتے رہنا اور سسکرائب کرنا جو چینل نہیں سسکرائب کرے نئے لوگ ہیں اور گائز ایسا جو گریب بڑے ماں باپ آپ کو دیکھیں تو ان کی ہیلپ کر دیا کریں تاکہ اچھا لگتا ہے سکون ملتا ہے اور گائز آپ کو بتا دوں کہ یہاں وارس پاک میں آپ کو جھمکے بڑے پیارے پیارے خوبصورت دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ یہاں پہ جھمکا زیادہ بکتا ہے اور دوسری بات کہ وارس پاک کے جو دربار میں جائیں گے تو پھول اور چادر جو پیس کرتے ہیں تو چادر بھی یلو کلرگی پیس کرنی پڑتی مطلب پیلے کلرگی اور وارس پاک کو مٹھائی بہت پسند کیا یہ دیکھئے ہمارے بھائی ہمارے مٹھائی کہا رہے ہیں میں یہاں پہ آئے گا ہوں آپ کو پتہ یہ مٹھائی کے برتن بہت زیادہ فیمس ہے تو آج میں مٹھائی کے برتن میں پہلے یہ لینے والا تھا پر کیا میں ٹرابلنگ بہت زیادہ کرتا ہوں ابھی مکانپور بھی جاؤں گا کے چوشا بھی جاؤں گا بارہ بنگی بھی جا سکتا ہوں باریج بھی جا سکتا ہوں تو میں نے یہ نہیں لیا میں نے یہ لیا دکھانے یہ کیا یہ اگر بھتی دانا یہ لیا کتے گائے یہ بیس روپیر ہمیں دیکھتا ہوں یہ سوٹ بھی سکتا ہے پر یہ نہیں لیا یہ ڈیڑھ سو کرتا ہے کتے گائے بتایا یہ ڈال دی جائے یہ لے جاتا ہے یہ ہمارا بھائی ہے یہ ہمارا بھائی سسکراب اور میری ویڈیو دیکھتا ہے اور یہ میرے کو دیوہ شریف لکھتا ہے ماشاءاللہ اس میں مجھے کہا یہ گفت کرے گا پر میں نے کہا نہیں چاہی یہ مجھے میں نے ایک ٹیارا لے لیا ہے بھائی کی طرف سے اور ایک یہ دے لیا ہے ویسا تو بھائی کا میرا بہت بڑا دیل ہے دیکھ سکتا ہمارے بھائی کا اتنا بڑا دیل ہے کہ آج ہمارے بھائی کو کیا دلانی جا رہا ہے ہمیں دلانی جا رہا ہے میری بھائی کا اچھا بہت دل ہے کہ ہم لوگ لینے کے جارے کھا جا کون چا لے لے گا مانگو اللہ میں یہ کھا جا پک کر دوں یہ بانتا کے شاہر دیوہ میں آئے اور خازہ نہیں کھائے تو کچھ نہیں کھایا تو گائز فانیلی میری ویڈیو چکے فانیل اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھے لگی تو لائک کرو سیئر کرو سبسکرائب کرو چھوٹا بازی تو ہمارے سپورٹ کرو کسی بھی چیز کی جانکاری چیز تو اسٹرگرام پہ میسز کرو مشٹر کان اجمیر اور جین سائل کان فیس بک ہونڈ ہے اور گائز یہ وہی ندی ہے جہاں پر بابا زان نے مردے کو حکم دیا تھا کہ اے مردے مجھے پتھا دون کے لہا کہیں سے بھی مجھے گمچہ دونا ہے تو یہاں پر آنا تو اس ندی میں ضرور جانا دیوہ شریف جانے کے بعد اور گائز دیکھ سکتے ہو ہماری ویڈیو بناتے بناتے ہمارے کو رات ہو گئی ہے اور ماشاءاللہ مطلب بہت اچھا لگا ہمارے کو اور آپ جب لخنو آگے تو آپ لخنو کو بھول نہیں پاؤ گے اور گائز اب میرا پارٹ ٹو آئے گا لخنو میں مطلب پارٹ ٹھری آئے گا پارٹ ٹھری میں میں آپ لوگوں کو لخنو شہر کا امام بڑا اور جو اندرونی حصہ ہے بہت ساری جگہ گھماؤں گا اور یہ دیکھ سکتے ہو یہ ہمارے بھائی ہیں سماجوادی نٹا کے ہیں اور انہوں نے ہمارے کو بھلایا اور اپنی گاڑی پہ گھمارے ماشاءاللہ ہمیں بہت اچھا لگا کہ لخنو والوں نے اتنا ہمارے کو دھیان رکھا اور سپورٹ کرا دیکھ سکتے ہو آج ہم پانیلی سماجوادی پارٹ ٹھری کے گاڑی میں گھم رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہو ہاں بھائی ہاں میرا بھائی مچائیں گے تو گائز پانیلی آج میں لخنو سے باپت جا رہا ہوں ہمارے فیض بھائی ہیں انہوں نے پورا مجھے لخنو گھمائیا پورا بہت اچھا لگا اور ہمارے بھائی سماجوادی پارٹی سے ہیں تو آج میں سماجوادی پارٹی ہیں کی نیتا کی کار پر بھولو کیا بات ہے ماشاءاللہ یہ میرے لئے بہت اچھی بات ہے دوسرے بات کہ حجمید شریف کے چانے والے پوری دنیا میں موجود ہیں اور ہمارے بھائی انہوں نے سیکھ ہے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور سرکار کی چھوٹی سی کترہ بھی آ جائے چھوٹی سی دھول بھی آ جائے اس کو بہتی محبت کرتے ہیں سراغ کو بڑھتے ہیں ہمارے بھائی آپ میرے بھائی کو لائک کریں شیئر کریں فالو کریں آگے بڑھائیں میرا بھائی بہت محبت کرتا ہے آپ لوگ دیکھتے ہیں آپ لوگوں تک ویڈیو پہنچاتا ہے بہت بہت شریف بیٹھے بیٹھے گری نواز کو دکھاتا ہے اس سے بڑی بہت بات کیا ہو سکتی ہے